ڈاکٹر صاحب دماغ کے بارے میں وضاحت فرمائے اس کے علاج میرے محترم بھائیو نماز وہ بہترین توفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے واللہ یہ جو فیپڑے ہیں نا فیپڑے اگر اس کو مضبوط دماغ ہوتا کیا ہے دماغ کہتے ہیں یہ جو آپ کے الو لائز ہیں نا ہمارے فیپڑوں میں یہ گبارے نمائے الو لائز ہوتے جس میں ہوا جاتی ہے اور ان میں سے آکسیجن جذب ہوتی ہے اور کارمن ڈائک سائیڈ باہر آتی ہے میرے محترم بھائیو یہ جب ہم کھڑے ہوتی ہیں تو یہ ساٹھ فیصد کام کرتی ہیں جب ہم رکو میں جاتی ہیں تو یہ ستر فیصد کام کرتی ہیں لیکن جب ہم سجدہ کرتی ہیں تو یہ فیپڑے پورے کے پورے سو فیصد کام کرتی ہیں کس حالت میں فیپڑا پورا کام کرے گا اچھا جب فیپڑے نے سو فیصد کام کرنا تھا تو اس کی ٹائمنگ کتنی ہونی چاہیے تھیں تھوڑی سے تھوڑی کے زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے کتاب دیجئے گا میں نے اس میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی میرے محترم بھائیو ہمارا سجدہ کتنا لمبا ہوتا ہے یہ دمے کے جن کو مریض ہیں جن کو سانس کا پرابلم ہے میرے محترم بھائیو دمے کا ہر مریض لمبا سجدہ کرے اچھا پہلی بار کرو گے کیا لمبا سجدہ ہو جائے گا تو میرے محترم بھائیو یہ جو دمے کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ دس منٹ تک کا سجدہ کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے پانچ دن آپ لوگ ایک منٹ کا سجدہ کرو اگلے پانچ منٹ دو منٹ کا سجدہ کرو اگلے پانچ دن تین منٹ کا سجدہ کرو اگلے پانچ دن چار منٹ کا یعنی پانچ پانچ دنوں کے بعد ایک ایک منٹ بڑھاتے جاؤ بتاؤ تھوڑے عرصے کے بعد یہی پھپڑے آپ کے انشاءاللہ دس منٹ تک سجدہ کریں گے ہر تین گھنٹے کے بعد میرے محترم بھائیو دس منٹ کا سجدہ کرو آپ کے پھیپڑے بینا کسی دوائی کے بینا کسی ایکسرسائز کے صرف سجدہ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے اور دوسرا طریقہ میں اکثر پانی پینے کا بتاتا ہوں میرے محترم بھائیو دمہ دمے کا علاج گینٹیے کا علاج مٹاپے کا علاج آپ کی بے شمار بیماریوں کا علاج صرف پانی پینے میں ہے صرف ایک گلاس پانی موگائیے گا صرف پانی پینے کا طریقہ میرے محترم بھائیو صرف پانی پینے سے آپ اپنے جسم کی اسی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو صرف پانی پینے سے یہ جو گینٹیا ہے جس کو گاؤڈ کہتے ہیں یہ جو بواسیر ہے چاہے خونی بواسیر ہے چاہے بادی بواسیر ہے چاہے آپ کو الیسلیٹیو کولائٹس ہے چاہے آپ کو آئی بی ایس ہے ایریٹیشن باول سینڈروم ہے میرے محترم بھائیو آپ کے میدے میں زخم ہیں آنتوں میں زخم ہیں صرف پانی پینے سے جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی بیٹھ کے پیو سیدھے آت سے پیو بسم اللہ پڑھ کے پیو پانی کو دیکھ کے پیو تین سانسوں میں پیو پینے کے بعد الحمدللہ کو ایک دوسری روایت ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں لیکن سراب نہیں ہوتا میں پانی پیتا ہوں میری پیاس نہیں مجھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس چوس کے پیو پانی کو چوس چوس کے پیو امام ابن خلدون اپنی تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں جو شخص جس جانور کی طرح پانی پیتا ہے وہ ویسے ہی بن جاتا ہے جو پانی پیے گا گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح ذرافے کی طرح اس کا پیٹ موٹا ہو جائے گا جب موٹا پیٹ ہوگا اس کی کمر میں درد ہوگی اس کی ٹانگوں میں درد ہوگی اس کے گٹنوں میں درد ہوگی اس کے چلنے میں مشکل ہوگی جس کو چلنے میں مشکل ہوگی اس کو سانس چڑھے گا جب اس کو سانس چڑے گا اس کا سانس پھولے گا میرے محترم بھائیو پانی پینے کا طریقہ صرف پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرلہ انشاءاللہ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی